السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میرے تمام بھائیوں کو بہنوں کو تمام ویورز کو میری طرف سے سلامتی کی دعا ہے اور اللہ کرے آپ سب ٹھیک ہوں خوش ہوں خوشحال ہوں خیریت سے ہوں اللہ رب العزت آفیت والی زندگی عطا فرمائے آمین بہت سارے سوالات مختلف قسم کے میرے پاس آتے رہے آ رہے ہیں اور اس میں سوالات میں نے مرتب کر لی ہیں جیسا جیسا میرے بھائیوں کی بہنوں کی بیٹیوں کی بزرگوں کی سوالات ہوں گے ان کی خواہش ہوگی ویسے ویسے سٹیپ بے سٹیپ ان کو اس کا نصر دے دیا جائے گا انشاءاللہ آج جو ہمیں ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے ناف کا ناف ایک ایسی چیز ہے اس کے بارے میں 50% پبلک کا بلیو ہے کہ ناف ہوتی ہے 50% پبلک کا بلیو ہے کہ ناف نہیں ہوتی اب سب سے پہلے اس بات کو کلیئر کر لیں کہ ناف ہوتی کیا ہے آپ کی آنٹوں کا وہ سیکٹر جہاں کہیں بھی ائر بلوک ہو جائے ائر لوک ہو جائے اور وہاں پہ ائر بلوکیج کی وجہ سے شدید درد کی کیفیت بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ ابھار بھی محسوس ہو اکثر اوقات ناف کے ہٹ جانے ٹل جانے کی کیفیت میں ابھار اتنا بھی ہوتا ہے کہ اس کو ہر نیا سمجھ لیا جاتا ہے جو کہ ایک الگ چیز ہے اور ناف کے بازابتہ پھولنے کی کیفیت ہے جبکہ محس ناف کا ٹلنا اتر جانا ہٹ جانا یہ تینوں باتیں ایک ہی کیفیت پہ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں ایک مرس تین علاج ٹھیک ہے اس کیفیت میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس اجوائن دیسی اجوائن دیسی ہونی چاہیے اور پسی ہوئی انتہائی باریک پسی ہوئی اور ہم وزن کالا نمک یا لان نمک ٹھیک ہے کالا نمک بھی پنساری سے مل جاتا ہے لال نمک بھی پنساری سے مل جاتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی نمک ہم وزن جیسے مثال کے طور پر آپ نے سو گرام اجوائن دیسی انتہائی باریک پسی ہوئی ہے تو اسی میں سو گرام کالا نمک یا لال نمک ملا کے دوبارہ انتہائی باریک ترین پیس لیں ٹھیک ہے یہ دواب کی تیار ہو گئی سفید نمک یا آئیوڈین والے نمک یا سمدری نمک کسی بھی صورت میں نہیں ملانا ہے کیونکہ سفید نمک سے آئیوڈین والے نمک سے سمدری نمک سے بی پی کے آئی ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے لہٰذا لال نمک ملائیے گا یا پھر آپ کالا نمک ملائیے گا کالا نمک کو پنساری کی زبان میں سلمانی نمک کہتے ہیں اور لال نمک کو پنساری کی زبان میں پنک سالڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ نے ہم وزن ملا لی اجوائن دیسی اور لال نمک یا کالا نمک ٹھیک ہے جن افراد کو بھی ناف کے ٹلنے کی شکایت ہے وہ اس کی ایک چھٹکی ایک چھٹکی یعنی کہ چائے کے سب سے جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے وہ چائے کا چمچ کہلاتا ہے اور اس کا کوارٹر چمچ یہ کوارٹر چمچ موں میں رکھیں پانی پلا دیں within three minutes آپ time note کیجئے گا بندے کی air blockage ختم ہو جائے گی اور بندے کو ناف ٹلنے کی شکایت ختم ہو جائے گی یہ آسان علاج اس لیے بتایا کہ لوگ جو ہے ایسی صورت میں ناف ملنے والے ناف سیٹ کرنے والے اور ناف بھٹانے والے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں تو اگر یہ نسخہ آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ پہلی خوراک سے آپ خود یا آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا دوسری خوراک کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی یہ تو ایک علاج ہوا دو علاج باقی ہیں مگر اس سے پہلے سوچ لیجئے کہ ناف ٹلتی کیوں ہیں ناف ٹلتی اس لیے ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اور فوری طور پر لیٹ گئے یا کھانا کھایا گرم کھانا کھایا اس کے اوپر تھنڈا پانی پی لیا پانی پینا تو ویسے بھی ممنوع ہیں کھانے کے بعد کم از کم تیس منٹ تک آپ پانی نہیں پی سکتے ٹھیک ہے نا الاؤو نہیں ہے ٹپ کے تبار سے سائنس کے تبار سے میڈیکل کے کسی بھی پوائنٹ آف یو کے تبار سے کھانے کے فوراں بعد پانی پینا الاؤو نہیں ہے اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے لہٰذا جب بھی کھانا کھائیں گے تیس منٹ سے پہلے تک پانی نہیں پییں گے ایک بات دوسری بات ہی ہے کہ کوئی بھی بادی چیز کھائی اور اس کے بعد بھی لیٹ گئے یا مسلسل بیٹ گئے تو اس میں بھی جن لوگوں کی ناف ٹلتی ہے ان کو یہ کیفیت ہوتی ہے یاد رکھئے کہ اگر ناف کا ٹلنا مسلسل سیکنڈری سٹیپ سٹیپ میں آپ کو بادی بواسیر پر لے جاتا ہے ٹھیک ہے جہاں مڈ سیکشن میں ائر بلوک ہو رہی ہے وہی ائر بلوک اگر اینڈ سیکشن پر ہو جائے تو آپ اس کو بادی بواسیر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی احتیاط ایک علاج میں نے آپ کو بتا دیا دوہ والا دوسرا علاج فیزیکل ہے وہ یہ ایک اپنے پیشنٹ کو الٹا لٹا دیجئے اور الٹا لٹانے کے بعد اس کی ایک ٹانگ پیچھے سے موڑیے کمر پہ لگائیے کولے پہ لگائیے ہپ پہ لگائیے اور اکیس تک گنتی گنیے اور چھوڑ دیجئے اس کو بھی کولے پہ ہپس پہ کمر پہ لگائیے اور اکیس تک گنتی گنیے اور چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دونوں ٹانگیں فولڈ کیجئے اور دونوں ٹانگیں پیشنٹ کی ہپس پہ کولے پہ کمر پہ لگائیے اور اکیس تک گنتی گنیے چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے یہ ایک فیزیکل ٹیکٹ ہے اور اس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس سے بھی ناف سیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوسرا فیزیکل ہو گیا تیسرا ایک طریقہ ہوتا ہے روحانی علاج روحانی علاج کرنے کی جہاں ضرورت آپ کو محسوس ہو جائے وہاں پہ آپ نے صرف اور صرف بندے کو بولیں کہ دونوں ہاتھوں کے مٹھیاں بند کریں اور زور سے بند کریں زور لگا کے رکھیں اتنی دیر میں آپ سورہ فاتحہ سات دفعہ پڑھ لیجئے صرف آپ کے سورہ فاتحہ سات دفعہ پڑھنا ہے اور پیشنٹ نے بڑے اخلاص سے بڑی امانداری سے اپنی دونوں ہاتھوں کے مٹھیاں بھینج کے رکھنی ہے اور انشاءاللہ اس کی ناف سیٹ ہو جائے گی یہ تین طریقے تھے ناف ٹلنے کے جس کے لیے پبلک ہماری قوم بہت پریشان رہتی تھی بہت پریشان ہوتی ہے مختلف طریقے ڈھونتی ہے تو اس لیے میں نے تین مختلف طریقے بتا دی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو طریقہ آسان کرائے جو طریقہ آپ کو ایزی فیل ہو آسان محسوس ہو آپ اس طریقے پر عمل کر لیجئے گا ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کیے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے کہ اس میں ایک مسئلے کا تین حل بتایا گیا ہے تاکہ ایزی لی آپ کو جو آسان ہو آپ نے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنے اہل و ایال کا اپنے گھر والوں کا اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دوسری بات ان تمام احتیاط اور علاج کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ایسا حل ہو جائے کہ دوبارہ نہ ہو تو دوبارہ نہ ہونے کی ایک بات تمہیں نے عرص کر دی تھی کہ آپ گیس والی جو بادی چیزیں ہیں ایک تو یہ نہ کھائیے یا کم کر دیجئے اور دوسری طریقہ یہ ہے کہ بزاری کھانے کسی صورت میں نہیں کھانے ٹھیک ہے سادہ کھائیے ایکٹیو رہیے انشاءاللہ فیدے میں رہیں گے نہ کسی علاج کی ضرورت پڑے گی نہ پریشان ہوں گے نہ بے جا آپ کا پیسے اور غیر ضروری خراجات آپ کے سر پڑیں گے ٹھیک ہے احتیاط کیجئے اچھے رہیے اپنا خیال کیجئے اپنے گھر والوں کا خیال کیجئے اپنے اقربہ کا خیال کیجئے اپنے سارے نبی پاک کی امت کا اللہ کی مخلوق کا خیال کیجئے انشاءاللہ فیدے میں رہیں گے ٹھیک ہے جی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ